آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو میں احسن نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے احسن کس زبان کا لفظ ہے احسن کے معنی کیا ہے احسن نام کا مطلب کیا ہے احسن میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے احسن انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں احسن ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے احسن اردو میں کیسے لکھا جائے گا احسن اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں احسن عربی زبان کا لفظ ہے احسن کے معنی اور احسن نام کا مطلب ہے بہت اچھا بہت خوب بہت نیک سب سے بہتر کافی امدہ احسن میں چار حروف ہیں اللف ہے سین نون یہ انگلیش میں احسن لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں احسن لکھا ہوا ہے احسن اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے دریئے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں احسن لکھنا ہے تو سب سے پہلے اللف کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد حے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد سین کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح احسن لکھا ہوا آ جائے گا احسن لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری جروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان احسن لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی جورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک اللیف نمبر دو ہے نمبر تین سین نمبر چار نون یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے علیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں سین دندانے والے یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں کشش والے سین یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں جب ہم ان کو ملا کے لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر فل لکھے جاتے ہیں جیسے علیف یہ فل لکھیں گے اور ہی یہ اس طرح سے شاوٹ ہو جائے گا سین اس طرح سے شاوٹ ہو جائے گا کشش والے سین اس طرح سے شاوٹ ہو جائے گا اور نون یہاں پر ایسے ہی لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا علف اور یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیا لکھا سین اسی میں یہ جوڑ دیا نون یہ کیا ہو گیا احسن کشش والے سین سے لکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیا لکھا علف اور یہ کیا لکھا ہے اور اسی میں یہ جوڑ دیا سین اور اس کے بعد یہ جوڑ دیا آخر میں نون تو یہ کیا ہو گیا احسن ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے گروپ دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ